اسلام علیکم اس اس لائف میں خوش آمدید حسب معمول آج بھی میں آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کے آئی ہوں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور کوئی نہ کوئی نئی بات سیکھتے ہیں تو آج بھی جو نئی بات میں لے کے آئی ہوں وہ یہ دیکھئے یہ تھری لیئرز والا فراق ہے یہ ہم پہلے چھوٹے بچوں کے لئے اکثر بنایا کرتے تھے لیکن اب بڑی لڑکیوں میں بھی یہ بہت مقبول ہے آج کل اس کا بڑا فیشن چال رہا ہے لڑکیاں بہت پسند کر رہے ہیں اس فراق کو تو اس لئے میں نے سوچا کہ چلے آج میں آپ کو یہ فراق تیار کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ کیسے تیار ہوگا اس فراق کے لئے ہماری جو میرمنٹس ہیں وہ ہم نے یوگ لینی ہے چودہ انچ لمبائی اور اکیس انچ ہم نے اس کو کھلا رکھنا ہے کمر اس کی انیس انچ ہے بازو بائیس انچ ہے لیکن چونکہ میں نے ان کو آگے وہ چونٹے ڈالنی ہیں لاسٹک ڈالنے ہیں تو میں تھوڑا سی لمبے رکھوں گی بازو تاکہ وہ ڈھیلے ڈھیلے رہے ہیں چودہ انچ اس کا تیرہ ہے اب اس کے نیچے ہم نے تھری لیئرز فراق بنانا ہے ٹری لیئرز فراق کے لئے جو ہماری لمبائی ہے وہ ہے فورٹی سیون انچ تو فورٹی سیون میں سے ہم چودہ منس کر دیں گے تو باقی رہے جائے گا تیتیس انچ تیتیس انچ کا مطلب یہ ہے کہ ہماری یہ تینوں جو گھیریان بننی ہے وہ گیارہ گیارہ انچ کی بننی ہے تو گیارہ انچ کی گھیری تیار کرنے کے لئے اوپر بھی آدھا انچ لائی ہوگی نیچے بھی آدھا انچ لائی ہوگی یعنی ہم اس کو بارہ انچ کٹیں گے بارہ انچ اس کی لمبائی ہوگی بارہ انچ اس کی لمبائی ہوگی اور بارہ انچ ہی اس کی لمبائی ہوگی لیکن نیچے والا پھر ہم دو انچ لمبا کٹیں گے ایک انچ کی بجائے ہم اس کو دو انچ زیادہ کریں گے یعنی یہ گیارہ اور دو تیرہ انچ یہ تیرہ انچ کٹے گا کیونکہ اس کی نیچے سے ہیمنگ ہونی ہے تو اس طرح سے ہم نے تین فلیر کاٹنی ہے تین گھیریان کاٹنی ہے پہلی گھیری ماری بارہ انچ لمبائی دوسری جو ہے وہ بارہ انچ لمبائی اور تیسری تیرہ انچ لمبائی چھڑائی جو ہے وہ ہم اپنے کپڑے کے حساب سے رکھیں گے وہ میں جب آپ کاٹتی ہوں تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کیسے کاٹیں گے وہ کس طرح سے رکھیں گے اس کے لیے میں نے جو کپڑا لیا ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ میرے پاس پورا سوٹ پیس ہے اس سوٹ پیس میں سے سب سے پہلے میں یوگ کاٹوں گی یوگ ہم نے چودہ انچ تیار رکھنی ہے تو چودہ انچ کے لیے میں آدھا انچ اوپر آدھا انچ نیچے یعنی پندرہ انچ کا کپڑا لے لوں گی تو پندرہ انچ کپڑا لے کے وہ ہم اس کو یوگ الگ کر لیں گے یہ ہماری یوگ الگ ہو گئی اب اس کے بعد سب سے پہلے ہم چھوٹی گھیری کاٹیں گے چھوٹی گھیری کاٹنے کے لیے جتنا کپڑے کا عرض ہے ہم بس اسی کو استعمال کریں گے یہ بارہ انچ کا میں نے نشان لگایا اور پھر اس کو پھاڑ کے الگ کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ بارہ انچ کی گھیری جو ہے نا پہلی گھیری یہ الگ ہو گئی اب ہم سب سے نیچے والی گھیری کاٹیں گے اس کے لیے ہم جتنا کپڑے کا عرض ہے پورا وہ استعمال کریں گے دورا نہیں کریں گے پہلی چھوٹی گھیری کے لیے ہم نے اس کو دورا کیا لیکن نیچے والی گھیری کے لیے ہم اس کو پورا کھلا استعمال کریں گے یہ دیکھیں یہ تیرا اور تیرا دو گھیرییاں کٹیں گی جو سب سے نیچے لگیں گی یہ دیکھیں یہ دو گھیرییاں بنیں گی اور یہ سب سے نیچے لگیں گی ان کی جو چڑائی ہیں وہ پورے کپڑے کے عرض کے برابر ہوگی جتنا ہمارا کپڑا ہے یہ دیکھئے یہ ہماری سب سے نیچے آئے گی گھیری وہ اوپر والی چھوٹی ہے اور یہ سب سے نیچے والی سب سے بڑی والی ہے اب ہم نے اس کے درمیان والی گھیری کاٹنی ہے تو درمیان والی گھیری کاٹنے کے لیے یہ دیکھئے یہ ہماری دونوں گھیریوں کا اتنا فرق ہے نا تو اس کے تقریباً یہ یہاں تک اس کی ہم درمیان والی گھیری لے لیں گے جو کہ چھوٹی سے اتنی ہی بڑی ہوگی جتنی وہ بڑی سے چھوٹی ہوگی آپ نے اس کو بالکل درمیان میں رکھنا ہے ناب لیں یہ میں 38 انچ لے رہی ہوں آپ اس کو 40 بھی لے سکتے ہیں 38 یا 40 انچ ٹھیک ہے اس سے زیادہ نہیں کیونکہ پھر وہ نیچے والی کے برابر ہو جائے گی تو چھنٹے محسوس ہی نہیں ہوں گی یہ دیکھئے اس طرح سے ہم درمیان والی کٹیں گے یہ بھی ہم 12 انچ کا نشان لگائیں گے 12 اور 12 24 یعنی دو گھیری ہیں دو را کر کے اس کو کٹیں گے یہ 38 پہ میں نے اس کو نشان لگایا اور اس کو ادھر سے پھار دیا یہ ہمارا جو کپڑا اتر گیا ہے یہ ہماری دو گھیریان بنیں گی جو درمیان میں لگیں گے یہ دیکھئے یہ اس طرح سے یہ دو گھیریان بنیں گی یہ درمیان میں آ جائیں گی یہ چھوٹی اوپر آئے گی اور جو سب سے بڑی ہے وہ دیکھئے وہ ہم نیچے لگائیں گے اس طرح ان تینوں کو چنٹے ڈال کے لگائیں گے ان تینوں کو ہم سی لیں گے تو یہ تین لیئرز والا فراک ہمارا بنیں گا اب باقی کپڑے میں سے ہم نے بازو لینے ہیں تو یہ جو دیکھئے سائیڈ سے کپڑا ہے یہ والا یہ میں نے اس کو دھورہ کر کے ناپا ہے تو اس سے کندہ نوہنچ نکل رہا ہے تو اس سے آرام سے بازو بن جائیں گے اس کو ہم ڈبل کر لیں گے تو دو بازو بنیں گے چونکہ میں نے لاسٹک ڈالنا ہے اس لئے میں بازو لمبے لے رہی ہوں میں چوبیس انچ بازو کاٹ رہی ہوں چوبیس انچ لمبائی لوں گی اور لاسٹک ڈالنے کے بعد وہ تقریباً تئیس انچ تیار ہو جائیں گے یا ساڑھے بائیس انچ تیار ہوں گے تاکہ تھوڑے سے لمبے ہوں لاسٹک والے بازو تھوڑے سے لمبے اچھے لگتے ہیں تو اس طرح سے یہ ہم نے بازو کاٹ لیا اب اس طرح سے آپ کے سامنے دیکھئے میں نے یو کا کپڑا لگ کیا اس کے بعد چھوٹی گھیری کا کپڑا لگ کیا پھر سب سے بڑی گھیری کا کپڑا لگ کیا اور پھر اس کے بعد درمیان مالا لیا ہم نے تو اس کے بعد یہ بازو بھی کاٹ لیا تو تقریباً یہ سوٹ پیس جو تھا یہ استعمال ہو گیا بس تھوڑا سا پیس بچا ہے اس میں سے اس طرح سے آپ آرام سے اس کو حصوں میں کاٹ لیں اب رہ گی یوک کی کٹائی تو اس کے لیے یہ دیکھئے میں نے اس طرح کر کے اس کو سیدھا کر لیا کپڑے کو دھورا کر لیا اب دھورا کر کے ہم نے چونکہ اکیس انچ چیسٹ رکھنی تھی تو ہم اس کو تقریباً تئیس چوبیس انچ کپڑا لے لیں گے تئیس چوبیس انچ ہم اس کو رکھ لیں گے دھورا کر کے اب اس پہ ہم ساری فٹنگ کے نشان لگائیں گے تھوڑی سی اگر ٹریمنگ کی ضرورت ہو کہ کپڑے میں کان ہو تو آپ اس کی چھانٹی کر لیں تو بہتر ہے یہ ساڑھے سات انچ تیرہ لیا ہے اور ساڑھے آٹھ انچ کندے کی گھہرائے لیا ہے دوبارہ ساڑھے سات پہ نشان لگائیا ہے اور یہ فٹنگ کا نشان اکیس پر یہ چیسٹ کی فٹنگ ہے اکیس انچ اور ہم کمر کی فٹنگ رکھیں گے انیس انچ یہ ہماری پر معاش ہو گئی اب کندہ کٹیں گے اس میں سے پہلے پچھلا کندہ کٹیں گے اور اس کے بعد ہم اگلا کندہ کٹیں گے گلہ اس کا سادھا گول گلہ بننا ہے گلے میں کوئی اتنا ریزائننگ کی ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ سادھا گول گلہ اچھا لگے گا کیونکہ یہ ویسٹرن فراک ہے تو اس میں پاکستانی آپ انداز کے گلے مت بنائیں وہ اچھے نہیں لگیں گے بوٹ گلہ بننا لیں یا سادھا گول گلہ بننا لیں چلے اب اس کی سلائی شروع کرتے ہیں تو سلائی میں سب سے پہلے یہ دیکھئے یہ میں نے لیا درمی یہ میں نے پہلے سب سے چھوٹا حصہ پکڑا ہے اس کو دھوڑا کر کے اس کا سینٹر کا نشان لگایا ہے پھر باقی کو بھی دھوڑا کر کے سینٹر کے نشان لگائیں یعنی میں نے اس کے چار حصے بنا لی اب درمیان والی گھیری پکڑی ہے اس کو بھی اسی طرح دھوڑا کر کے پہلے نشان لگایا ہے اور باقی دونوں طرف تو سلائیاں ہیں اس لیے وہ چار حصے بن گئے چار حصے بنانے کے بعد ہم ایک سلائی سے لے کے دوسری سلائی تک بڑا بخشیا کر کے لگائیں گے تاکہ بعد میں دھاگا کھینچ کے ہم اس میں چونٹ ڈال سکے یہ ہمارا ایک حصہ ہو گیا اب سلائی سے پھر دوسرا حصہ شروع کریں گے اور دوسری سلائی تک جا کے یہ بھی بڑا بخشیا لگا دیں گے یہ ہمارا دوسرا حصہ ہو گیا ان کے سینٹر کے ہم نشان لگا چکی ہیں یاد رکھئے جب بھی آپ دو کپڑے جوڑتے ہیں تو سینٹر کا نشان ضرور لگا لیا کریں اب جہاں سے سلائی ہم نے شروع کرنی ہے اس طرف کے دھاگے پکڑ کے آپ گرہ لگا دیں تاکہ جب آپ چونٹ والا بخشیا کھینچیں تو وہ یہاں سے نکل نہ جائے یعنی اس کے سٹارٹنگ پوائنٹ سے آپ نے گرہ لگا دینی ہے اب جو دوسرے والا بخشیا یہ دیکھئے اس کا جو انڈ پوائنٹس آنا وہاں سے آپ نے دھاگا کھینچ رہے اب چھوٹی گھیری نیچے رکھیں اور درمیان والی گھیری کو اوپر رکھیں اور سلائی والی جگہ سے آپ سلائی کرنا شروع کریں اور جو اس کا سینٹر ہے اس کو پکڑ کے اوپر والی چونٹ کے سنٹر کے ساتھ جوڑ کے سوئی لگا دیں یہاں پین لگانے سے یہ ہوگا کہ کپڑا کھسکے گا نہیں اور آپ کو دونوں کپڑے کٹھے پکڑ کے سلائی کرنے میں آسانی ہوگی چونٹوں کو آپ پھیلا لیں تاکہ وہ کپڑے میں پوری آ جائیں یہ دیکھئے ان کو اچھی طرح بیلنس کریں چونٹوں کو یہ نہ ہو کہ کسی ایک جگہ چونٹے زیادہ ہوں اور دوسری جگہ پھر چونٹے کام ہو یہ جو ہم نے سینٹر کے نشان لگائے ہیں اس سے ہماری گھیری چار حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے اور اس سے چونٹے جو ہیں وہ بیلنس ہو جائیں گی اور چار حصوں میں چونٹے برابر آئیں گی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے ایک حصے میں چونٹے زیادہ آ جائیں اور ایک حصے میں چونٹے کام ہوگی ہیں تو چار حصوں میں ڈیوائیڈ کرنے کی وجہ سے یہ دیکھئے آپ کا سارا سسٹم جو ہے وہ بلکل ایک جیسا آئے گا اب جب ہم نے یہ گہری کے دوسری سائٹ سی رہے ہیں تو وہاں پہ بھی یہ دیکھئے ہم نے سینٹر سینٹر پکڑ کے تو سوئی لگا دیا اس طرح یہ پورا سرکل آپ کا سل جائے گا یہ سلائی کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ ایک سلائی اس کے اوپر لگانی ہے وہ تھوڑا سا ہٹ کے باہر کی طرف لگانی ہے اس سے آپ کے کپڑے کے دھاگے بھی نہیں نکلیں گے اور سلائی بن ثبوت بھی ہو جائے گی وہ پہننے اورنے سے دھونے سے ٹوٹے گی نہیں یہ دیکھئے یہ اس طرح سے آپ کی دو گھیریان جڑ گئیں سب سے چھوٹی اور درمیان والی بلکل اسی طریقے سے ہم اس کے ساتھ آپ سب سے بڑی گھیری جوڑیں گے اس حصے کو بھی ہم اسی طرح سینٹر کے نشان لگائیں گے اس کے پہلے چار حصے کریں گے یہ دیکھیں اس طرح دورہ کر کے پھر اس کو ہم نے پکڑا تو یہ چار حصے ہو گئے یہاں ہم نے نشان لگا دیا تو جو سب سے بڑی گھیری ہے اس کو بھی ہم اسی طرح دورہ کریں گے یہ دیکھیں اس طرح جب ہم نے اس کو دورہ کیا تو اس کے بھی چار حصے ہو گئے چار حصے کرنے کے بعد اس کو بھی ہم نے اسی طرح سے کٹ لگا دینے یہ دیکھیں برابر کر لیں برابر کر کے ناب کے تو آپ اس طرح کٹ لگا لیں اب اس کو بھی اسی طرح ہم چنٹوں والا بخشہ لگائیں گے اور اس کے بعد اس کو درمیان والی گھیری کے ساتھ جوڑ دیں گے بہت مزے کا فراغ بنتا ہے بہت پیارا لگتا ہے اور امید ہے آپ لوگ ضرور اس کو بنائیں گے اپنے بچوں کے لئے ضرور ٹرائی کریں گے بہت آسان ہے اتنا مشکل نہیں ہے بس آپ یہی کریں کہ آپ پہلے میرمنٹ لکھ رہیں ساری پیمائش لکھ لیں کہ آپ کو کتنا لمبا فراغ چاہیے تو یوک مائنس کرنے کے بعد آپ دیکھیں آپ کی گھیری کتنی ہے اس کے تین حصے کر لیں اسی طرح سے ایک ایک انچ آپ سلائیوں کا حق رکھ لیں نیچے لیس لگانی ہے یا بیسی ہیمنگ کرنی ہے اس حساب سے آپ نیچے والی گھیری تھوڑی سی لمبی کر لیں تو آپ اس کے حصے کر کے اس طرح سے کٹ سکتے ہیں اس طرح سٹیپ بے سٹیپ فراق کٹیں گے تو امید ہے آپ کا فراق بھی بہت اچھا بنے گا اور آپ کی بیٹیاں بھی خوش ہو جائیں گے چلیں اب اسی طرح یہ گھیری جڑ جائے گی تو پھر ہم اس گھیری کو فراق کے ساتھ جوڑ دیں گے اور اس کے بعد ہم بازو لگا دیں گے سادہ گلگلہ بنانا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے چلیں میں اب آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ فراق بن کے اس کی شکل کیسی تیار ہوئی ہے ماشاءاللہ بہت اچھا فراق لگ رہا ہے آپ لوگ بھی اپنے بچوں کے لئے ضرور بنائیں اپنی بیٹیوں کو خوش کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ویڈیوز دیکھتے ہیں تو کومنٹ میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو کیسی لگی ہے میں آپ کے رسپانس کی منتظر رکھتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں